السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الطلاق آیت نمبر 2 سے ہم دیکھیں گے لیکن آیت نمبر 1 کو تھوڑا سا ریوائز کر کے آگے پڑیں گے تاکہ آیت نمبر 2 اور باقی کی آیتیں ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوں اور آپ میں سے کچھ نہیں یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے لیے آیات بہت ہی ٹف تھی سمجھ نہیں آ رہی تھی ہمیں تو دیکھیں ہر چیز نہ ایک صحیح طریقے سے ڈیڈیکیشن مانگتی ہے جب آپ اس طرح کی کوئی سبخ لے رہے ہیں جس میں احکامات ہیں تو آپ کو ایک اچھی طرح سے بیٹھ کے سننا ہوگا یہ نہیں کی چلتے پھرتے آپ سن رہے ہیں اچھی طرح سے بیٹھیں اور اس کو لکھیں بھی اس کو ایک دو بار آپ پڑھیں تو انشاءاللہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا کیونکہ دیکھیں یہ طلاح کے احکامات ہیں کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو چلتے پھرتے سن رہے ہیں ایک احکام کان میں پڑا اور ایک نکل گیا تو دیکھیں کتنی غلط انفارمیشن پھر آپ نے لی ہے تو اچھی طرح سے بیٹھیں بلکہ نوٹس میں لکھیں لکھیں گی اور سنیں گی اور سمجھیں گی تو آپ کے لئے بڑی آسانی ہوگی تو ہم نے آیت نمبر اون میں طلاح کا مسنون طریقہ دیکھا تھا اب یاد ہو گیا ہے آپ سب کو کہ کیا مسنون طریقہ ہے اور وہ طریقہ کیا ہے کہ جب شہر اپنی بیوی کو طلاح دینا چاہے تو وہ اس کا انتظار کرنا ہوگی کہ حیز کی حالت میں وہ نہیں دے سکتا حیز سے جب وہ پاک ہو جائے اور پاک ہونے کے بعد جو ٹائم ہے پاکی کا ٹائم ہے دوہر کا ٹائم ہے اس میں بھی کوئی فیزیکل ریلیشن نہ خائم کی گئی ہو کوئی ہم بستری اصابت نہیں کی گئی ہو اس حالت میں ایک طلاق ایک وقت پہ دی جا سکتی ہے یہ بھی سنت کا طریقہ نہیں ہے کہ ایک وقت میں آدمی کھڑا ہو اور مو سے تین دفعے طلاق کہہ دی نہیں ایک وقت پر ایک ہی طلاق تو ہم نے کیا دیکھا حیز سے پاک ہو اور حالت توہر پاکی اس کی کی حالت میں بھی ایسے ہو کہ کوئی شہر سے ریلیشن نہ خائم کیا گیا ہو اور ایک وقت پہ شہر کو ایک ہی طلاق دینی ہے اب طلاق ہو جانے کے بعد جو ویٹنگ پیریئڈ ہے جو عدد کا ٹائم ہے وہ تین ہیز ہے تو یہ جو وقت ہے شہر کو چاہیے کہ بیوی کو اسے وہی پہ رہنے دے کیوں وہی پہ رہنے دے اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے نہ شہر اسے وہاں سے نکالے اور نہ خود بیوی وہاں سے نکلے شہر اس کو گھر سے اسی وقت میں نکال سکتا ہے جب دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی بدکاری ہے یا بدکلامی کرتی ہے عذیت پہنچاتی ہے یا کچھ زنا کرتی ہے تو تب وہ گھر سے نکال سکتا ہے عدد کے دوران ورنہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نہ شہر بیوی کو نکالے گھر سے عدد کے وقت اور نہ بیوی خود وہاں سے نکلے اور دیکھیں کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے لا تخرجوہن من بیوتی ہنہ اب آپ اس بات پر تھوڑا سا توجہ دیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا شہروں کو تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو یہ نہیں کہا کہ تم انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالو شہروں کو کیا کہا ان کے گھروں سے تو یہ آیت کیا بات بتا رہی ہے ہمیں کہ شہر کا گھر ہی بیوی کا گھر ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کیا کہا کہ یہ ان کا گھر ہے اور ہم دیکھیں ہمارے پاس علم نہیں ہوتا تو پھر کس طرح جہالت کی باتیں ہم کرتے ہیں عورتیں کہتی ہیں کہ شادی ہونے کے بعد تو ہمارا کوئی کھکانہ ہی نہیں رہتا نہ میں کا اپنا ہے نہ سسرال اپنا ہے کتنا رونا روتی ہیں اس پر اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان کا گھر ہے شہروں سے کہا کہ یہ ان کا گھر ہے تو شہروں کا گھر بیوی کا خود کا گھر ہوتا وہ اس کا خود کا اپنا گھر ہے جب وہ بات سمجھ جائے گی کہ یہ میرا گھر ہے یہ اپنا گھر ہے تو کوئی چیز جب اپنی ہوتی ہے تو اس کے لئے پھر دل سے انسان کوشش بھی کرتا ہے جب اور دروازے کھلے ہو تو پھر یہاں سے بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے کر کے جب پتا چلے کہ یہی میرا گھر ہے یہی میرا ٹھکانہ ہے یہاں میں نے رہنا ہے تو پھر اس کو سجائے گی بھی سوارے گی بھی اس میں پھر انڈسٹینڈنگ کے ساتھ رہے گی بھی کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ اس کا گھر ہے تو آج سے ذرا اس بات کو اپنے ذہن میں دالنے کہ شہروں کا گھر یہی آپ کا گھر ہے یہ نہیں کہ امی کا گھر بھائی کا گھر شہر کا گھر آپ کا گھر ہے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عدد کے دوران وہاں سے نہ نکلے عدد وہیں پہ گزارے اور اتنی ڈرانے والی بات تھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی حدیں ہیں یہ اللہ نے حدود لگائی ہیں اب انسان اپنی مرضی سے اپنی مرضییں نہیں کر سکتا یہ اللہ کی حدود ہے اور جو یہ حدود کو کروس کرے گا ان سے تجاوز کرے گا ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا اپنی منمانی کرے گا تو خود اپنے اوپر ظلم کرے گا پھر یہ ظلم جو اس نے اپنے نفس پر خود کیا ہے اس کو یہ خود بھک دے گا اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے یعنی جو عدد کا ٹائم ہے ویٹنگ پیریٹ تین ہے شہر اور بیوی کو کیا کہا کہ وہیں پہ رہے کوئی نہ نکالے نہ وہ خود نکلے اس کے پیچھے ایک حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ کبھی کبارت اللہ ہو جاتی ہے غصے میں آ کر یا پھر کسی اور وجہ سے جب ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے جب غصہ تھنڈا ہوگا جب بیوی کو گھر میں دیکھے گا تو اس کو دیکھ کر اس کو ترس آ جائے گا یا ہو سکتا ہے کہ اس کو گلٹی فیل ہو جب بیوی وہی پہ عدد گزاریں گی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ پیدا کر دیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اس کے دل میں رجوع کا خیال دال دیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے عدد کا وقت وہاں گزارنے کے لئے کہا ہے تو بیوی کو وہاں عدد کا وقت گزارنا چاہیے اللہ یہ کہ کوئی ایسی کنڈیشن ہو کہ شہر بہت زیادہ یعنی تکلیف دیتا ہے جیسے مار دے گا یا کچھ اور اس طرح کا خطرہ ہو شہر کی طرف سے تو اندٹ کیس کچھ اور بات ہو سکتی ہے ورنہ تو اس کو چاہیے کہ اپنا عدد کا ٹائم ویٹنگ پیریڈ وہی پہ گزارے کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں جلا کے مار دیتے ہیں بیویوں کو گھروں میں یا کچھ اس طرح کے تو پھر وہ ایک دیفرنٹ سیچویشن ہے تو اب ہم آتے ہیں نیکسٹ آیت پر آیت نمبر دو فَإِذَا پھر جب بَلَغْنَا وہ پہنچے اَجَلَهُنَّا اپنی عددت کو یعنی اپنی عددت کے ختم ہونے کو پہنچے فَأَمْسِكُهُنَّا تو یہاں شہروں سے کہا جا رہا ہے تو تم روکو نہیں لیکن کس طرح بِمَعْرُوفِن مَعْرُوف طریقے کے ساتھ بھلے طریقے کے ساتھ یا نہیں تو پھر دوسرا آپشن کیا ہے اَوْ یا فَارِقُهُنَّا ان کو فارغ کرو جدا کرو انہیں بِمَعْرُوفِن مَعْرُوف طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جب عدد گزارنے والی عورت اپنی مدت تک پہنچ جائے یعنی عدد اس کے قریب ہے کہ اب عدد قتم ہونے والی ہے اور کیا ہے اس کی عدد تین حیز یعنی بس اب عدد قتم ہونی ہی والی ہے مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے تو اس وقت پر شہر اسے یا تو روک لے اپنے پاس رکھنے کا ارادہ کر لے لیکن کس طرح بِمَعْرُوفِن اس کو روکنے کا ارادہ اگر کرتا ہے تو معروف طریقے کے ساتھ بھلے طریقے کے ساتھ کہ میں اس کے ساتھ اب زندگی بسا لوں گا نبھاؤں گا اس کے ساتھ میں زندگی اس کو ستانے کے لیے نہیں اس کو تکلیف دینے کے لیے مت روکو کہ ذرا تھوڑا دل کی بھڑا آس نکال لوں اچھا دیکھتا ہوں کہاں جا کے پھر دوبارہ شادی کرے گی اپنے پاسی سے میں روکے رکھتا ہوں اس طرح عذیت دینے کے لیے نہیں ستانے کے لیے نہیں تکلیف دینے کے لیے نہیں تنز کرنے کے لیے نہیں بھلے طریقے سے روک لو نبھانے کے لیے روکو اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر چھوڑ دو فارغ کر دو اس کو اور وہ بھی کس طرح فارغ کرو اگر اس سے جدا بھی ہو رہے ہو اس کو چھوڑ بھی رہے ہو اس کو فارغ بھی کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائے بھلے طریقے سے معروف طریقے سے اس کو چھوڑو اس پر الزام تراشییں کر کے نہ اس کو چھوڑو کوئی الزام لگا کر کوئی احسان جتا کر نہیں کوئی اس کو بیزت کر کے نہیں گالی گلوج یا پورا بھلا کہہ کے نہیں اس کو معروف طریقے سے چھوڑ دو کچھ دے دلا کے چھوڑ دو کچھ احسان کرو احسان اس کے اوپر احسان جتاؤ نہیں بلکہ احسان کر کے اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دو کچھ دے دیلا کے چھوڑو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جو اللہ کا احکام ہے اس کا الڈی کیا جاتا ہے جب طلاقیں ہوتی ہیں جب جدا ہوتے ہیں تو کتنا ایک دوسرے پر الزام تراشییں کرتے ہیں اتنی زیادہ الزام تراشییں کرتے ہیں کہ وہ بیچاری نے اگر عدد کے بعد کہیں اور نکاح کرنا ہو تو اس کا نکاح کرنا مشکل ہو جائے کہ اس پہ اتنے الزام لگائے جاتے ہیں اتنے بہتان لگائے جاتے ہیں تو اگر اس کو فارغ بھی کر رہے ہیں تو اچھے طریقے سے کرو یہ نہیں کہ اس کو اتنا ظلیل کر رہے ہیں اس کو بے عزت کر رہے ہیں نہیں دیکھیں اللہ تعالی نے کس طرح عورتوں کے حقوق حقوق کا خیال رکھا ہے کہا کہ اگر اس کے ساتھ حسن سلوخ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ تم پیار محبت کے ساتھ نہیں اپنی زندگی بسر گزر کر سکتے ہو تو اس سے الائدہ ہو جاؤ اس کو چھوڑ دو اچھے طریقے کے ساتھ اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے پر طلاق ہو جاتی ہے تو کتنے الزامات ایک دوسرے پر لگاتے ہیں میاں بیوی تو چھوڑے شہر کا پورا خاندان اس عورت پر الزام لگاتا ہے اور اگر یہ عورت ہے تو اس کے پورے خاندان والے اس آدمی پر الزام لگاتے ہیں کتنے بغتان لگاتے ہیں تو بھلے طریقے سے کوئی گالی گلوچ نہیں کوئی کسی کو برا بھلا کہنا نہیں کوئی سختی کا مظاہرہ نہیں کوئی کسی کو تکلیف نہیں دینا نہیں رہ سکتے تو ٹھیک ہے چھوڑ دو آپس میں ایک دوسرے کو الہادہ ہو جاؤ اچھائی کے ساتھ یہ ہمیں تعلیمات دی جاتی ہے اور تھوڑا سا ہم یہ بھی جان لیتے ہیں کہ طلاق رجعی پہلی اور دوسری طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں شہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکے طلاق دے دی عدد کا ٹائم چل رہا ہے تین ہیس ویٹنگ پیریٹ اور اس دوران اگر شہر اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہے تو وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی لمبا چھوڑا پروسیجر کچھ بھی نہیں ہے بر شہر صاف الفاظ میں اپنی بیوی سے کہہ سکتا ہے عدد کے ٹائم پہ کہ چلیں بھئی میں نے جو کیا تھا مجھے نہیں کرنا تھا طلاق نہیں دینا تھا چلیں میں رجوع کرتا ہوں یا بیوی اگر اپنی باپ کے گھر چلی گئی ہے تو اب اس کو کہتا ہے کہ چلو بھئی بات ختم کرو چلو واپس چلو گھر تو یہ سب رجوع کے طریقے ہیں یعنی اس طرح رجوع ہو جاتا ہے یا نہیں تو پھر عورت کے ساتھ تعلق خائم کر لیا تو یہ رجوع ہو جاتا ہے اگر تین مہینی سوری تین حیث جو ہے نا تین حیث ویٹنگ پیریٹ ختم ہو گیا اور اس نے کوئی رجوع نہیں کیا تو اب دونوں ہی لائدہ ہو گئے کیونکہ تین حیث ویٹنگ پیریٹ تو ختم ہو گیا تو اب شوہر اور بیوی دونوں الگ ہو گئے لیکن اگر اس بیوی نے کہیں اور شادی نہیں کی ہو اور آگے جا کے چھے مہینے بعد ایک سال بعد دس سال بعد بیس سال بعد کبھی بھی ان کو خیال آتا ہے کہ نہیں ہم نے جو کیا تھا غلط کیا تھا بچوں کا مسئلہ ہے بچے بچارے بیچ میں پس رہے ہیں یا نہیں شوہر کو لگتا ہے کہ نہیں یہی میری لئے صحیح بیوی تھی آگے جا کے اگر ریالائز کرتے ہیں تو دوبارہ پھر یہ نکاح کر سکتے ہیں لیکن نیا نکاح ہوگا اور نئے مہر کے ساتھ یہ صرف اور لی پہلی اور دوسری طلاق کے بعد پہلی اور دوسری طلاق کے بعد دوبارہ پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں پہلی اور دوسری طلاق میں عدد کے دوران ویسے ہی رجوع کر سکتا ہے اگر عدد ختم ہو جاتی ہے اور اس بیوی نے کہیں اور دوسری جگہ شادی نہیں کی ہے تو پھر سے دوبارہ یہ میع بیوی نکاح کر کے نیا نکاح کر کے نئے مہر کے ساتھ پھر سے دوبارہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں لیکن تیسری طلاق تیسری طلاق جب ہو جائے تو اب تیسری طلاق ہو گئی اب یمیہ بیوی بلکل کبھی نکاح نہیں کر سکتے سوائے ایک ہی کنڈیشن میں اور وہ کیا ہے کہ اس عورت نے کہیں اور شادی کی اور وہاں نبھان نہیں سکی یا اس کا شہر فوت ہو گیا یا کچھ اس طرح کا مسئلہ ہوا اور وہاں سے وہ فارغ ہو گئی تو پھر اس کے بعد وہ شادی کر سکتی اپنے پہلے شہر سے اور طلاق بائن میں عدد کا وقت عورت اپنے شہر کے گھر نہیں گزاریں گے اب اسے یہاں سے نکلنا ہوگا یہ ویٹنگ پیریٹ شہر کے گھر نہیں رہے گی اور نہ ہی اس عدد میں شہر رجوع کر سکتا ہے اور نہ ہی شہر کے ذمہ ہے کہ اس عورت کا نان نفقے کی ذمہ داری لے کوئی مینٹیننس کوئی ایکومیڈیشن کی ذمہ داری نہیں ہے شہر پہ تیسری طلاق کے بعد انلس یہ کہ وہ پرگننٹ ہے اگر وہ پرگننٹ ہے تو پھر وہ نان نفقے کی حق دار ہے اور یاد رکھیں طلاق رجعی میں جو پہلی اور دوسری طلاق ہے شہر کو پورا اختیار ہے کہ عدد کے دوران اپنی بیوی سے وہ رجوع کرے رجوع کرتے ہوئے عورت کی رضا مندی ضروری نہیں ہے اگر دورنگ دا ویٹنگ پیریٹ ٹائم عدد کے ٹائم شہر کہتا ہے کہ میں تم سے رجوع کرتا ہوں تو وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نہیں چاہتی میں نہیں آنا چاہتی یا میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یا پھر گھر والے لڑکی کے آگے بڑھ کے کہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو نہیں بھیجیں گے بھائی آکے کھڑا ہو گیا کہ نہیں ہم نے ہماری بہن کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجنا تم نے دی کس طرح سے تھی طلاق اب یہ نہیں آئیں گی یا پھر لڑکی خود اکر جائے کہ نہیں میں نے تمہارے ساتھ اب آنا ہی نہیں تم نے دی کس طرح سے تھی مجھے طلاق اب میں رجوع نہیں کرتی تو یاد رکھیں کہ رجوع کا اختیار اللہ تعالیٰ نے شہر کو دیا ہے یہ اس کا حق ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے یہاں پہ نہ گھر والے اس کو روک سکتے ہیں نہ یہ خود کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نہیں آنا اگر عورت کو رواقی شہر کے ساتھ نہیں رہنا ہے نہیں اس کے ساتھ نبھانا ہے تو پھر اس کے لئے دوسرا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ خلا لے لیکن یہاں رجوع سے وہ انکار نہیں کر سکتی اگر وہ نہیں پسند کرتی تو پھر وہ خلا کا راستہ اختیار کر سکتی ہے اب آگے دیکھتے ہیں ہم رجوع کرتے وقت پر اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں وَأَشْحِدُوا اور تم گواہ بنا لو زوائی عدلین دو صاحبِ عدل آدمی منکم اپنوں میں سے یعنی اگر تم تلاح دے رہے ہو یا پھر تم رجوع کر رہے ہو تو اس وقت پہ دو گواہ بنا لو اور یہ گواہ کیسے ہو صاحبِ عدل یعنی اس معاشرے میں سب ان کو جانتے ہیں کہ یہ نیک آدمی ہیں یہ نیک لوگ ہیں پریزگار لوگ ہیں گوائی سچی دیں گے تو ان کو دو صاحبِ عدل آدمی کو گواہ بنا لو لیکن یہ ہے کہ بنا گواہوں کے اس کے بغیر بھی رجوع اور تلاح ہو جاتی ہے لیکن اگر دو گواہ بنا لیں تو یہ مستحب ہے اگر نہیں ملتے ایسے کوئی گواہ تو کوئی بات نہیں ہے لیکن لازمی ہی گواہ چاہیے لیکن اگر بنا لے تو بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے اب یہاں پہ ان گواہوں کو کچھ احکامات بتائے جا رہے ہیں اب گواہوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَآَقِمُ الشَّحَادَةَ اور خائم کرو شہادہ گواہی کو لِللہِ اللہ کے لئے اب ان سے فرمایا جا رہا ہے گواہوں سے اگر تمہیں گواہی کے لئے بلائے تو تم نے گواہی کس کے لئے دینا ہے صرف اور صرف اللہ کے لئے اللہ کے خاطر تم نے گواہی دینی ہے لوگوں کے خاطر نہیں کہ یہ میرے رشتے دار ہے کسی اور کی سائیڈ لینا اپنی منمانی کرنا کہ اگر میں ان کے فیور میں بات نہیں کروں گا تو کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو نہیں کسی کے خاطر نہیں کسی لوگوں کے لئے نہیں گواہی دینا سچ اور حق بات کہنا ہے لِللہِ اللہ کے لئے گواہی دینا ہے لوگوں کے لئے نہیں کہ اب اگر میں ان کے بارے میں ان کے فیور میں بات نہیں کروں گا تو وہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے نہیں لِللہِ اللہ کے لئے گواہی دینی ہے ذالکم یہ وہ حکم ہے یو ازو نصیحت کی جاتی ہے بہی اس کی من اس شخص کو کانا ہے یو امینو باللہ ایمان رکھتا اللہ پر والیوم الاخرت اور یوم آخرت پر ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے یعنی جو اللہ تعالی نے یہ گواہی کا حکم دیا ہے جو صرف اللہ کیلئے گواہی دے گا جو سچ سچ گواہی دے گا وہ صرف وہی کر سکے گا جو اللہ اور یوم آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے ورنہ دوسرا تو پروائی نہیں کرے گا دوسرے کو یہ ہوگا کہ اپنی منمانی بس کسی کی بھی سائیڈ لے لی کسی کی بھی فیور میں بات کر دی لیکن جس میں ایمان ہوگا اور واقعی آخرت پر جو ایمان ہوگا کہ اگر میں یہاں جھوٹی گواہی دوں گا تو خیامت کے دن آخرت کے دن میری بڑی بری پکڑ ہوگی تو وہ تو پھر اس نصیحت سے ڈرے گا وہ تو پھر ڈرے گا کہ وہ پھر ڈر کے صحیح گواہی دے گا اسی لئے اللہ تعالی نے کیا فرمایا یہ نصیحت ہے لیکن ہر کوئی نہیں ہر کوئی اس پر عمل نہیں کرے گا عمل تو صرف وہی کرے گا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے ورنہ دوسرا تو اس کی پروائی نہیں کرتا اور جو پروائی کرتے ہیں جو تخوہ اختیار کرتے ہیں تو ان کے لئے کیا انام ہے آپ دیکھیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ تعالی سے تخوہ اختیار کرتا ہے یعنی جو شخص اس طرح طلاغ دے جس طرح اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اسی طرح وہ ایکزیکلی اسی طرح وہ طلاغ دیتا ہے اور وجو کا معاملہ کرتا ہے تو اس کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا تو وہ بنا دیتا ہے اس کے لئے مخرج مخرج یعنی نکلنے کا راستہ کن چیزوں سے نکلنے کا راستہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ رنج و غم سے اللہ تعالی آسانی فرما دیتا ہے رنج و غم سے نکل آتا ہے اللہ تعالی کوئی ایسی صورت پیدا کر دیتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں طلاق بھی ایک بہت ہی تکلیف دے مرحلہ ہے ایک بہت بڑی آزمائش ہے جس پہ گزرتی ہے ان سے پوچھیں اللہ تعالی محفوظ رکھیں لیکن یہ بہت ہی ایک تکلیف دے مرحلہ ہے اس پہ انسان بکھر جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے مایوس ہو کے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کئی لوگ تو خودکشی تک بھی کر لیتے ہیں تو بہت ہی تکلیف دے مرحلہ ہے لیکن یہ مرحلے میں بھی یہ طلاق بھی جب وہ دے رہا ہے تو اسے اللہ کا ڈر ہے وہ اسی طرح دے رہا ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا تھا تو اس کے لئے اللہ تعالی پھر آسانیے کرتے ہیں اللہ تعالی اس کے لئے ہر غم سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں ہر مشکلات سے ہر دنگی سے نکلنے کا اللہ تعالی راستہ بنا دیتے ہیں جو وائف اور ہسپنڈ کے بیچ میں جو مشکلات ہوئیں جس کی وجہ سے ایک مایوسی ایک غم ایک صدمہ ہے اللہ تعالی اس کو دور کر دیتا ہے ویسے تو یہ آیت خاص طور پر طلاق اور رجوع کے معاملے میں ہیں کہ جو بھی طلاق اور رجوع میں اللہ تعالی کا تخوی اختیار کرے گا اس کے لئے اللہ تعالی مخرج نکالے گا مشکلات سے نکلنے کا راستہ اور عمومی طور پر بھی یہ سب کے لئے ہے یعنی ہر معاملے میں جہاں بھی انسان تخوی کو اختیار کرے گا تو وہ اکیلا نہیں ہے اللہ تعالی اس کو تھام لے گا اللہ تعالی اس کے لئے راستے بنائے گا اللہ تعالی اس کے لئے آسانی پیدا کرے گا اللہ تعالی اس کے رنج و غم کو دور کرے گا تنگی کو دور کرے گا اور تخوی ہے کیا تخوی یہ ہے کہ انسان بچائے اپنے آپ کو بچائے گناہ کے کاموں سے تخوی یہ ہے کہ انسان بچائے نافرمانی کے کاموں سے خود کو نافرمانی کے کام کرنے سے بچائے تخوی یہ ہے کہ جو اللہ نے احکام دیا ہے ان احکامات کی اطاعت کرے یہ ہے تخوی اپنے آپ کو بچانا گناہوں سے نافرمانی کے کاموں سے تو جو انسان میں تخوی ہوتا ہے وہ واقعی پھوک پھوک کر خدم رکھتا ہے کہ کہیں میرا خدم اس جگہ نہ اٹ جائے کہ جس جگہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور جہاں جا کر میں نافرمانی کروں وہ اپنی نظر پہ بھی اتنی یعنی مہتات ہوتا ہے اتنا سنبھل سنبھل کر اپنی نظر اٹھایتا ہے کہ کہیں میری اٹھنے والی نظر اللہ کو ناراض نہ کر دیں کوئی ایسی چیز نہ میں دیکھ لوں تو جو انسان تخوی اختیار کرتا ہے واقعی بہت سنبھل سنبھل کر بہت پھونک پھونک کر خدم اٹھاتا ہے کہ کہیں اس عمل سے میرے رب نہ ناراض ہو جائے کہیں میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کر دوں تو پھر دیکھیں ایسوں کے لئے اللہ کرتا بھی کیا ہے اللہ پھر ایسوں کے لئے رنج و غم سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے ایسوں کے لئے اللہ تعالیٰ پھر تنگی کو دور کر دیتا ہے ان سے ہر مشکلہ سے نکلنے کے لئے اللہ تعالیٰ راستہ بنا دیتا ہے اور آپ دیکھیں کہ تخوے کا جو ذکر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خدمہ نکاح میں بھی تخوے کا ذکر ہے وہاں بھی ایک زندگی کا آغاز ہو رہا ہے میاں بیوی کا تو وہاں بھی تخوہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ڈر کو یاد رکھو طلاح کے معاملے میں بھی کیا فرمایا گیا کہ وَتَّخُ اللَّهُ اور دَرُوَ اللَّهُ تعالیٰ سے جب گواہی کا معاملہ آیا وہاں بھی کیا فرمایا گیا دیکھیں آپ بار بار اس سورے میں دیکھیں گے تخوے کا بار بار ذکر آیا ہے کیونکہ جو گھرے لو زندگی ہے جو یہ معاملات ہم ڈیلنگز کرتے ہیں فیملی لائف ہے اس میں تخوے کا رہنا بہت ضروری ہے اگر یہ تخوہ بھول جائیں تو تب ہی تو پھر انسان نائنصافییں کرتا ہے ظلم و زیادتییں کرتا ہے لیکن جس میاں بیوی میں تخوہ ہو تو وہ کبھی اس طرح نہیں کریں گے ان کو تو ڈر ہوگا کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ان چیزوں سے تو تخوے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہے اور عام طور پہ بھی کسی بھی معاملے میں اگر ہم تخوہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت زیادہ آسانیے پیدا کریں گے اب جو لوگ ڈرتے ہیں ان کو کتنا ان کا مزاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ لو تم تو ہر چھوٹی چھوٹی چیز سے ڈر جاتی ہوگی اس میں اللہ کا ڈر اس میں اللہ کا ڈر اتنا بھی کیا ڈرنا ڈرنا چاہیے جس انسان میں اللہ کا ڈر ہوگا جو ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں بھی اللہ کے ڈر کو یاد رکھتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو اکیلے نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیے پیدا کرتا ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کئی لوگوں کو بڑی بڑی مشکلوں میں بھی اتنی آسانی سے نکل آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھے تخوے کے کیا سمرات ہوتے ہیں کہ مشکلات سے نکال لیتا ہے اور اسی طرح جس شخص میں تخوہ ہی نہیں یعنی تخوہ وہ کیر ہی نہیں کرتا بس اپنی منمانی کرتا جاتا ہے اس کو کئی تخوے کا خیال ہی نہیں ہے کہ میں ایسے کاموں سے بچوں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو آپ دیکھیں پھر ایسے لوگوں کو ایسی مشکلات میں وہ فسے رہتے ہیں جکڑے رہتے ہیں کہ کوئی نکلنے کا راستہ ہی نظر نہیں آتا اتنے پریشان حال رہیں گے ادھر بھاگیں گے ادھر بھاگیں گے کہیں سے نہ سکون ملے گا نہ ہی کوئی راستہ نظر آتا ہے بس ایک پریشانی والی زندگی مشکلات میں فسے رہتے ہیں تو واقعی ایک انسان کو تخوے والی زندگی گزارنی چاہیے تو ہم سب بھی ضرور کوشش کریں کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں بھی تخوے کا خیال رکھیں چیک کرتے رہیں کہ چاہے وہ چھوٹی ہی چیز کیوں نہ ہوں لوگ مزاق اڑائیں گے جب آپ کو کوئی کام کے لئے کوئی بلاتے ہیں اور آپ اللہ کے ڈر سے وہ کام نہیں کرتے ہیں وہ بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ تو لوگ مزاق اڑاتے ہیں کہ اب اتنی چھوٹی سی بات میں بھی کیا ڈر نہ چلو چھوڑو کچھ نہیں ہوتا لیکن آپ وہاں پر بھی اللہ کے ڈر کو یاد رکھتے ہیں تخوہ اختیار کرتی ہیں تو دیکھیں پھر یہی تو لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی کا وعدہ ہے نا کہ ان کے لئے پھر اللہ تعالی ہر مشکلات ہر رنج و غم سے نکلنے کا اللہ تعالی راستہ بنائے گا تو ہم سب نے ضرور چیک کرنا ہے کہ اپنی زندگی کے ہر معاملات میں جہاں کہیں بھی ہو چھوٹوں کے ساتھ ہم معاملہ کر رہے ہیں بڑوں کے ساتھ کر رہے ہیں گھر میں ہے باہر ہے شہر ہے بیوی کے ساتھ بیوی ہے شہر کے ساتھ ہر جگہ تخوہ 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 یعنی اللہ تعالی کا ڈر یاد رکھیں پھر اللہ تعالی ایسوں کو تھام لیتا ہے اللہ تعالی ایسوں کے لئے پھر آسانی پیدا فرماتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم تخوے کا جو فیدہ ہے دوسرا فیدہ بہت خوبصورت حدیث ہے اب کافی آڈیو ہماری لمبی ہو جائے گی تو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں تخوے کا جو دوسرا فیدہ ہے وہ دیکھیں گے اس میں ہم نے دیکھا جزاکاللہ خیران السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ممن باللہ والیوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا